سہارہ شاہی سرکار میں اس کی تقرار نہیں کرنا چاہتا صرف حصول برکت کے لئے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں حتیٰ کہ صدیق اکبر بھی آئے تو سرکار نے صدیق اکبر سے بھی یہی کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ کے حکموں کا انتظار ہے فاروق اعظم تشریف لائے سرکار نے یہ فرمایا عمر مجھے اللہ کے حکموں کا انتظار ہے تو صدیق و فاروق نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اس معاملے میں وہی کے منتظر ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ سعادت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ علی ابن ابو طالب ہے وہ علی ابن ابو طالب ہے تو علی کو ڈھونڈو علی کہاں ہے اس لئے کہ جلدی سے سرکار کی شہزادی کا نکاح ہو جائے اور جس کے بھی مقدر میں ہے یہ شہزادی اس کے گھر چلی جائے تو اس جس وقت یہ دونوں حضرات صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولای کائنات کو ڈھونڈنے لگے تو اس وقت مولای کائنات ایک انساری صحابی کے باغ میں اپنے اوٹوں کو پانی پلا رہے تھے یا اوٹ کو پانی پلانے تشریف لے گئے تھے وہاں پہنچے تو کہاں کہ علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمت الزہرہ کے لئے تم رشتہ مانگو کیونکہ بہت لوگ مانگ چکے لیکن حضور نے جہ وہ وحی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انتظار وحی کا ہے مولای کائنات لو پڑے کہا کہ میرے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے راجات بھی نہیں کہ میں شادی کر سکوں لیکن بات تم نے میرے دل کی کہی ہے تو کہا کہ علی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدعا پیش کرو مولای کائنات نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام المومنین اممہ جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے مکان میں تھے جیسی ہے اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی مولای کائنات نے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے سرکار نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول ام سلمہ دروازہ کھول اس لیے کہ آنے والا اللہ کبھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کبھی محبوب ہے یہ آنے والا اللہ کبھی محبوب ہے اور اللہ کے ابھی دروازہ کھولا نہیں ہے آواز نکلی نہیں ہے دروازے پر دستک ہوئی ہے سرکار حرماتے ہیں جلدی سے دروازہ کھول آنے والا محبوبِ خدا وہ رسول ہے یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں دروازہ کھول میں نے پوچھا کون ہے امی سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا کون ہے تو سرکار نے فرمایا علی ابن ابو طالب ہے میرے چچا کا بیٹا ہے کھول ایک بہت بڑی مراد لے کر کے آ رہا ہے اور وہ مراد لے کر کے آ رہا ہے اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے ابھی وہ مراد لے کر دروازے پہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے جبریل مراد لے کر آ چکا ہے امی سلمہ کہتی ہے اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ میں دوڑی دروازہ کھولنے کے لیے حتیٰ کہ ایسی بے احتیاطی میں میں دوڑی کہ میں گرتے گرتے بچی اس دن میری خوشی کی انتہانہ تھی اس دن میری خوشی کی انتہانہ تھی جب میں دروازہ کھولنے جا رہی تھی اس لئے کہ میں سمجھ گئی تھی کہ ہونے والا کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت واضح اشارہ کر دیا تھا کہ آنے والا کون ہے اور کس مقصد سے آ رہا ہے میری خوشی کی انتہانہ تھی اس لئے کہ بی بی زہرہ پاک سے امہ عائشہ ہو یا ام سلمہ ہو یا جناب محمونہ ہو یا جناب زینب بنت حجش ہو یا جناب زینب بنت خزائمہ ہو یا جناب صفیہ ہو یہ ساری خماتین حضور کے گھر کی حضور کی ازواج متحرات بلکل دل کی گہرائیوں سے سیدہ فاطمہ سے محبت کرتی تھی جب سیدہ فاطمہ کے رشتے کے طے کا معاملہ سنا تو حضرت بی بی امہ سلمہ کہتی ہے اتنی میں تیزی کے ساتھ دوڑی کہ میں نے احتیاط کھو دیا کیونکہ گھر میں یا تو میں تھی یا تو میرے سرطاق محمد عربی تھے اور تیسوا کوئی نہیں تھا میں احتیاط کھو کر کے دوڑی گرتے گرتے بچی حتیٰ کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر کے پھر میں پردے کی ہوت میں ہو گئی حتیٰ کہ علی آئے اور آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے امہ سلمہ اس کے راوی یہ کہتی زمین پر بیٹھ گئے اور زمین کی طرف دیکھنے لگے زمین کی طرف دیکھنے لگے سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ آیا تو مراد لے کروں لیکن شرم آتی ہے کہ مراد کیا عرض کروں مراد لے کر کے ہوں لیکن مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ سے عرض کیا کروں سرکار نے فرمایا کہ تو دروازے پر تھا جبریل میرے پاس آ چھوکا تھا وہ دروازے پر تھا جبریل میرے پاس خدا کے عزت کی قسم کسی کی بیٹی شان کی نہیں ہے اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی کی بیٹی کو اتانی کیا بلکہ حضور علیہ السلام کی تین بیٹیاں اور بھی ہیں وہ سب شان والی ہیں ان کی نالین ہمارے سروں پر ہیں ان کی عظمتیں اہلِ بیعت ہونے کی حیثیت سے ہماری آنکھوں پر ہیں ہمارے سروں پر ہیں لیکن یہ مرتبہ ان کو بھی نصیب نہیں ہے جو مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرہ کو ہے کہ اللہ اکبر بی بی زہرہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے رشتے کے معاملے میں جب علیہ پاک دروازے پہیں اور ادھر جبریل آتے ہیں اور آکر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے علیہ و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے آپ زمین کے اوپر ان کا نکاح کر دیں آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا زرہ بتا سوزو سب جانتے ہیں تو کہا خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا تھا چالیس ہزار فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا اور عجاب و قبول راہیل فرشتے نے کروایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئی اور عرض کی حضور وہ جو جنت کے میوے بٹے ہیں میں اس میں سے کچھ لائیا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ہوا رہے تھے اور لونگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنت کی لونگ بھی جبریل علیہ السلام ساتھ لائے تھے سرکار نے وہایا کہ علی جاؤ اور جا کر کے سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے جیسے ہی باہر نکلے تو دونوں یار انتظار کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق ہیں یعنی کیا محبتیں تھی آپس میں رشتے کے لیے حضرت مولا کائنات کو رازی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا سیدنا صدیق اکبر فاروق آزم اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام تصریم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا اپنی نکاح کا خطبہ یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہ خطبہ پڑھتا ہے لیکن یہ علی کی شان ہے یہ علی یا مرتضیٰ کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا اب یہ اتنی بات میں بہت پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں لیکن جو اصل بات کرنا تھا اس کے لئے وہاں تک پہنچانے کے لئے اتنا وقت آپ کا لیا ہوں جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو چار سو مسکال چاندی چار سو مسکال چاندی مقرر کی گئی جو آج کی یعنی ہمارے حساب سے تقریباً دیڑ کلو چاندی ہوتی ہے ایک کلو چھے سو کچھ گیرام تو تقریباً دیڑ کلو سے زیادہ تو ہوگی نا ایک کلو چھے سو کچھ گیرام حساب لگایا ہم نے تھوڑا سا اس کا تو ایک کلو چھے سو تو پانس سو تو آدھ کلو ہو جاتا ہے اور چھے سو آدھ کلو سے زیادہ ہو گیا اور پھر کچھ گیرام سولہ یا بتیس گیرام ایسے کچھ تھا وہ جو اوپر کا میرے ذہن سے فگر نکل گیا لیکن یہ ہے کہ تقریباً دیڑ کلو چاندی یہ مقرر ہوا مہر لیکن جب یہ مہر مقرر کرنے کے لئے سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اصل بات جو کہنی وہ یہ ہے اس نکاح کا جو انوکھا مہر تھا ظاہری مہر تو یہی تھا جو چاندی میں نے ارز کیا لیکن اس کا جو انوکھا مہر تھا جس کا تذکرہ نزت المجالس میں بھی ہے امام نصفی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ملہ مہین الدین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور بہت سارے محدثین نے اس کا تذکرہ فرمائے اصل مہر پاک بی بی زارہ پاک کا یہ تو چاندی تھا ظاہر لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے پاس فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں اور مہر اتنا مقرر کیا ہے تمہاری کیا مرضی ہے سیدہ نے از کی ابباجان یہ مہر تو چاندی اور سونا اور پیسے دھیلے تو یہ سبی کے مہر مقرر ہوتے ہیں اگر آپ کی بیٹی فاطمہ کبھی یہی مہر مقرر ہوا تو پھر بڑی بات کیا ہے کیا بڑی بات ہے تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتی ہو تو اس کی حضور ظاہر تو یہی رہے لیکن میرا مہر میں خود مقرر کروں گی میں اپنا مہر خود مقرر کروں گی اور میرے مہر یہ ہے کہ آپ کی امت کو اللہ میرے مہر میں بخش دے آپ کی امت کو اللہ یہ یہ انوکھا مہر کسی کا نہیں ہو سکتا اور دیکھیں امت بابا کی امت سے پیار کتنا ہے اگر آج ہم امتی ہو کر سیدہ فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں یا پیار کر رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کی یاد میں اگر ہم محفل سجاتے ہیں اور سالی آج سجا لیے ہیں کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا کسی کو اپنے خاندان سے پیار ہے کسی کو خطے سے قبیلے سے لیکن محبت کتنی ہے باب کی امت سے بابا کی امت سے محبت کتنی کہ یا رسول اللہ میرا مہر جو ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لکھ کر دے اللہ مجھے لکھ کر کے دے کہ میرے مہر میں وہ آپ کے ایمان والے امتیوں کو بخش دے گا اور شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ادھر بی بی پانک یہ شرط لگا رہی تھی اور عرضی لگا رہی تھی ادھر ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے اللہ نے یہ تحریر لکھ کر جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی کہ محبوب فاطمہ کے مہر میں آپ کی امت کو بخشا جائے گا جب وہ تحریر دیکھی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ نے تو وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی وہ ریشم کا جنتی کپڑا اور اس کو لپیٹ کر اپنے پاس خوشی خوشی رکھ لیا اور پھر کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکھا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن میں اپنے بابا کی امت کی حوالے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ رکھا پیش کروں گی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ کے مہر میں میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا ایک حدیث پانک اور بھی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل جب نکا ہوا تو کیا ہوا تو جبریل امین نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ جب نکا ہوا تو اللہ نے شجرِ طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا شجرِ طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا اور فرشتوں نے اس کو ہلایا تو قیامت تک جتنے اہلِ بیعت کے عاشق تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے اور ہر پتے پر اہلِ بیعت کے عاشق کا نام لکھا گیا اور ہر پتہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہر پتہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا تو قیامت تک اہلِ بیعت کے جتنے سچے عاشق ہوں گے ان کی تعداد کے برابر وہ پتے ہیں اور ہر پتہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے جب اس شاکانِ اہلِ بیعت قیامت کے دن میدانِ محشر میں پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ فرشتے وہاں موجود ہوں گے اور ہر پتے پہلے بیت کے وہ شاہ کا نام لکھا ہوا ہے جب اہلے بیت کا عاشق میدان محشر میں پہنچے گا تو وہ مغفرت کی زمانت وہ جو شبیہ وطوبہ کا پتہ ہے وہ فرشتہ تھما کر کہے گا اوہ محبتی اہلے بیت میں زندگی گزارنے والے یہ لئے اہلی مغفرت کی زمانت حاصل کر لے جس کے ہاتھ میں وہ پتہ دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کی نجات اور مغفرت ہو جائے گا